بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹو دس سائنس فیکٹر اس کا آج ہم پڑھیں گے نیکس ٹاپک پیج نمبر تھرٹی بان شیئرنگ دا انوارمنٹ کہ محول انوارمنٹ کے کیا مدب تھا محول کو ایک دوسری کے ساتھ بانٹنا شیئر کرنا تو سم پیپل تینک دیکھ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ انوارمنٹ آنلی بلانگس ٹو ہیومن کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ محول ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان رہتے ہیں یا محول کے ساتھ صرف انسان کا ہی تعلق ہے تو دے تھینک ہیومنرز کینڈ ڈو وٹیور وہ سوچتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دے وانٹ جو وہ چاہیں ٹو دیر انوارمنٹ کے انسان کچھ لوگ جی سوچتے ہیں کہ انسانوں کا ہی صرف انوارمنٹ محول سے تعلق ہوتا ہے تو انسان جو ہوتے ہیں وہ محول میں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں بٹ دے انوارمنٹ بلانگز ٹو آن لیونگ ٹھنگز وہ کہتے ہیں لیکن پہلے والی بات کیا ہے غلط ہے وہ کہہ رہی ہیں بٹ لیکن دے انوارمنٹ جو محول ہوتا ہے وہ بیلانگ ٹو آن لیونگ ٹھنگز تمام زندہ جنداروں سے اس کا تعلق ہوتا ہے محول کا کیا ہوتا ہے صرف انسانوں سے نہیں بلکہ تمام زندہ جنداروں سے کیا ہے محول کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں انوارمنٹ Breaking تعلق جنوروں سے بھی ہے جو انوارمنٹ کا تعلق کیا ہے پودوں سے بھی ہے پھر وہ کہتے ہیں باکس میں دیکھیں نان لیونگ ٹھنگز دی انوارمنٹ بلانگ ٹو نان لیونگ ٹھنگ ایس ویل کی محول کا تعلق جو ہے وہ بے جان چیزوں سے بھی ہے جو کہ زندہ نہیں ہوتی پھلتی پھولتی نہیں ہے بڑھتی نہیں ہے چلتی نہیں ہے سانس نہیں لیتی لیکن محول سے اس کا تعلق بھی ہوتا ہے جو کہ بے جان ہوتے ہیں وارٹر انڈ ایر اور پارٹ آف ان انوارمنٹ جیسے کوئی کہتے ہیں کہ پانی اور ہوا بھی ہمارے محول کا حصہ ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ نان لیونگ ٹھنگز ہیں تو یہ ہے آپ کا آج کا لیسن جو آپ نے تیار کرنا ہے کہ انوارمنٹ کو کیسے کیسے شیئر کیا جاتا ہے کلاس تھری کا اس کو ریڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے تیار کرنا ہے اللہ حافظ